حضرت عبداللہ بن ابی اولا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالی سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق یعنی ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالی سے ہی ہو کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے اس کے بعد دو رکت نماز پڑے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی کچھ حمد و سنا کرے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے پھر اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں اس طرح عرض کرے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألوکا موجبات رحمتکا وعزائم مغفرتکا والغنیمتا من کل پرن والسلامتا من کل عظم لَا تَدَعْ لِي زَمْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّنْ إِلَّا فَرْوَجْتَهُ وَلَا حَاجَتًا هِيَ لَكَرِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّعِمِينَ ترجمہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے جو نہایت حلم والا اور کریم ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کے موجبات اور آپ کی مغفرت کے پختہ اسباب اور ہر نیکی میں حصہ اور ہر برائی سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہ چھوڑ اور میرے کسی غم کو ہٹائے بغیر نہ رکھ اور میری کوئی بھی حاجت جس سے تو راضی ہو اسے پورا کیے بغیر نہ چھوڑ اے مہربانوں کے مہربان